ساسوری لیڈی چیو اور سوکرہ کے اوپر حملہ کر رہا ہوتے ہیں اپنی آگ کی مدد سے اور وہ بلتے ہیں کہ تم لوگ میرے یہ والے جوتسو سے بلکل نہیں بچ پائے گے سوکرہ یہ دیکھتی ہے اور وہ بلتے ہیں کہ اسے کچھ کرنا ہوگا اگر اس سے بچنا ہے تو لیڈی چیو بلتے ہیں اگر وہ تھوڑی دیریاں پر رہی تو یہ فتر گرم ہو کے پیگلنا شروع ہو جائے گا اور وہ بلتے ہیں کہ انہیں یہاں سے ہٹنا ہوگا اتنے میں ساسوری یہاں پر اپنے جوتسو کی کنٹرول کرنے کی مدد سے جو تھرڈ گاگے کا ہیڈ رہتے ہیں اس کو اب بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور پھر یہاں پر وہ سوکرہ کو مارنے والا رہتا ہے پر لیڈی چیو سوکرہ کو بچا لیتی ہے اور یہاں پر ساسوری اس کو بولتا ہے کہ آپ نے بہت سادہ چاکرہ استعمال کر دیا جب ہم پہلے لیڈ رہے تھے آپ بھی بہت زیادہ فاسٹ لڑ رہی تھی اور میں بھی بہت زیادہ فاسٹ لڑ رہا تھا اس لیے آپ کا چاکرہ بہت زیادہ کم اور آپ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ میرے لئے ایک ایڈوانٹیج بننے والا ہے سوکرہ یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی آپ پر ساسوری کا پہلا سکرول چلے جاتا ہے جو رہتا ہے فائر اور وہ دوسرا سکرول کا استعمال کرتا ہے اور وہ بلتا ہے کہ اب بھاری ہے دوسرے سکرول کی اور اس کے بعد وہ دوسرا سکرول استعمال کرتا ہے جس کے بعد اس کے ہاتھ میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ پانی کو کچھ ایسا کنٹرول کرتا ہے اتنا پتلے طریقے سے کہ پانی ایک بلیڈ کی دھار بن جاتی ہے اور اس سے وہ فتر اور باقی سب چیز کاٹنا شروع کر دیتا ہے یہاں پر لیڈی چیو بچ رہی ہوتی ہے اور وہ بچ جاتی ہے یہاں پر اس کا پانی والا سکرول چلے جاتا ہے اور بچتے ہیں دوسرے سکرول اب وہ بولتا ہے کہ میں تیسرے سکرول کا استعمال کروں گا اور اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ آگے رکھتا ہے وہ پیٹ کے پاس جو مشین ریتی ہے اس کو کھول دیتا ہے یہاں پر اس مارنے والا ریتا ہے لیڈی چیو کو اور یہاں پر لگ جاتا ہے وہ تار سوکرہ کو سوکرہ دیکھتی ہے اور وہ بہت زیادہ چوک جاتی ہے وہ بلتی آخر یہ کیا ہوا اور وہ اپنے دیکھتی ہے تو اس کو ایک کٹ لگ جاتا ہے اور یہاں پر وہ بیڑی آتی اس کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہوتا ہے وہ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ آگے بڑھتی ہے سوکرہ کے اندر دیرے دیرے کر کے پویزن انجیکٹ ہونا شروع جاتا ہے اور سوکرہ کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر ساسوری بولتا ہے کہ تم تین دن کے اندر مر جاؤگی پر میں تمہیں گرینڈما کے بعد آ کے مار دوں گا اور یہاں پر ساسوری گرینڈما چیو کے پاس جا رہت ہے اسے مار نکلے پر جو سوکرہ رہتی ہے وہ اس کا وائر کو پکڑ لیتی ہے اور وائر کو پکڑنے کے بعد زور سے کھچ کھچ کے کھچ کھچ کے اس کے جو وائرز رہتے ہیں اس کو پوری طرح پکڑ کے ختم کر دیتی ہے اور پھر اپنی طرف ساسوری کو کھچتی ہے اور فارٹاک سے پنچ مار دیتی ہے جس سے ساسوری کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں پر وہ اس کا چاکرہ پنچ اتنا زور سے مارتی ہے کہ ساکوری کے یعنی ساسوری کے الگ الگ ٹکڑے ہو جاتے ہیں سوکرہ کو لگتا ہے وہ جیت چکی ہے اور وہ بلتی ہے کہ آخر ہم نے کر دکھایا گرینڈما چیو اور وہ بہت زدہ تھک جاتی ہے یہاں پر وہ بلتی ہے یہ ہم نے کر دیا اور پھر وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اتنے میں وہ ہسری ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ جیت چکی ہے پر اسے اب تک سچا ہی نہیں معلوم ہو رہتی ہے دائیدر ہے یہاں پر جا رہا ہوتا ہے اپنی بیسٹ پر بیٹھ کے اور نریڈو بولتے کہ یہ ککاشی سینسے ہوا کیا آپ کب سے کر رہے ہیں آپ کو جلدی کرنا ہوگا گروہ اسے مار رہے تو اور یہاں پر ککاشی سینسے بولتے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں میرے پاس تمہارے جتنا چاکرہ نہیں ہے اگر مجھے یہ کرنا ہے تو مجھے تھوڑا سی دھیان لگانا ہوگا اور اس کے بعد وہ اپنی آگ پر ہاتھ رکھ کے دھیان لگا رہے ہوتے ہیں اور آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں نریڈو بولتے ہیں آکیر یہ کیا کر رہے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اور سوکرہ یہاں پر آگے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے وہ بولتی ہے یہ اور وہ گفہ سے باہر نکلنے والی رہتی ہے تب یہاں پر سوکرہ کو کچھ آواز آتی ہے اور اس کے بعد سوکرہ بہت زیادہ ڈھڑ جاتی ہے اور یہاں پر جو ساسوری کے پارٹ سے رہتے ہیں وہ دیرے دیرے کر کے آسمان میں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے ساسوری کے پارٹ واپس جھوڑ جاتے ہیں سوکرہ یہ دیکھ کر دنک رہ جاتی ہے کہ ساسوری کے پارٹ آخر جھوڑے کیسا اور یہاں پر جو گرن مچی ہو رہتی ہے وہ اپنے چاکرہ کی مدد سے جو اپنا توٹا ہاتھ رہتا ہے اس کو واپی سے لگا دیتی ہے وہ بولتی ہے کہ چلو اب وہ آئرن سینڈ ٹو مر چکی ہے یعنی اس کا پپٹ مر گیا تو آئرن سینڈ میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور میرے ہاتھ کو یہ ضرورت پڑے گی اور اس کے بعد وہ اپنا بیک سے سکرول نکالتی ہے اور پھر وہ سکرول کھولنے کے بعد وہ بولتی لیجنڈری پپٹ ٹا اور اس کے بعد یہاں پر اتنی زور سے روشنی آتی ہے اور یہاں پر ایک دس پپٹ آ جاتے ہیں اور لیڈیچ یہ بلتی ہے ٹین لیجنڈری پپٹ اور ساسوری یہ دیکھ کر تھوڑا سی چوک جاتا ہے اور وہ بلتا ہے یہ کیا آپ نے تو دس لیجنڈری پپٹ کا استعمال کر رہی ہو اور وہ بتاتا ہے کہ یہ جو دلے لیجنڈری پپٹ ہے وہ سب سے دنیا کی سب سے پہلے جو پپٹ ماسٹر ہے اس نے بنایا تھا وہ تھی یہی وہ ٹین لیجنڈری پپٹ ہے اور یہ بہت زیادہ طاقتور ہے تو ساسوری بلتا ہے کہ چاہے تم کتنا بھی کچھ بھی کر لو وہ بلتا ہے کہ بس تم مجھے نہیں ہرا پاؤ گی لیڈی چیو چاہے تم کتنی بھی نکال لو پپٹ اور اس کے بعد یہاں پر ساسوری ایک اور ایک سکرول لیتا ہے اور اس کو آسمان میں فیکنے کے بعد اپنا جو انجن جسی سائیڈر تھی ہے اس کو کھول دیتا ہے اور اس کی مدد سے وہ اتنا چاکرہ دیتا ہے اور یہاں پر وہ بلتا ہے ہنڈریٹ پپٹ جوتسو اور اس کے بعد اس سکرول کے اندر سے ہنڈریٹ پپٹ نکلتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد لیڈی چیو دنگ رہ جاتی ہے ساکرہ کو بھی سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے آخر اس سے سو پپٹ نکالے گایسا ساسوری زور زور سے ہتنا شروع کر دیتا ہے اور یہاں پر ساسوری ساکرہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آخر یہ کیسے کر سکتا ہے اور یہاں پر ساسوری اس کو دیکھتا ہے اور وہ بولتا ہے اگر مجھے جیتنا ہے تو مجھے اس کو جلدی سے ختم کر دینا ہوگا یہاں پر سب ہی پپٹ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی پوزیشن لے کے اور یہاں پر وہ پپٹ بڑھنے لگتے ہیں لیڈی چیو اور باقی کے ٹیم پر اور یہاں پر لیڈی چیو یہ دیکھ کر چوک جاتی ہے کہ آخر اس نے اتنے سارے پپٹ نکالا کسا اور وہ سوچتی ہے کہ مجھے ساکرہ کو اس لڑائی میں نہیں لینا چیئے تھا کیونکہ ساکرہ کو خطرہ ہو سکتا ہے اور یہاں پر وہ بولتی ہے کہ ساکرہ لیڈی چیو ساکرہ کو بولتی ہے ساکرہ تم یہاں سے چلے جاؤ اس میں تم کچھ نہیں کر پاؤ گی اب یہ میری لڑائی ہو گئی ہے اور تم یہاں سے چلے جاؤ میں یہ سب سمال لوں گی اتنے میں ساکرہ آگے آتی ہے لیڈی چیو کے اور وہ بولتی ہے کہ نہیں میں کبھی ہار نہیں مانتی میری ٹیچر نے مجھے کبھی ہار ماننا نہیں سکھایا ہے لیڈی چیو یہ دیکھتی ہے اور اسے سوکرہ کو دیکھتے دیکھتے ایسا لگتا ہے جیسے وہاں پر لیڈیز زناٹے کھڑی ہو اور وہ بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتی ہے سوکرہ بولتی ہے میں نہیں جاؤں گی جب تک یہاں پر ساسری کا ختم نہیں ہوگا یہاں پر لیڈی چیو ان ٹین پپیٹس کے اندر اپنے چاکرہ تھریڈ کرنیک کر دیتی ہے اور لڑائی یہاں پر سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں پر وہ سبھی لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ٹین پپیٹس کے سامنے ہنڈریڈ پپیٹس کے فائٹ چال ہوتی ہے سوکرہ بینہ کنٹرول کے اپنے ہوتھ لڑائی کرنا شروع جاتی ہے ساسری بھی اپنے ہنڈریڈ پپیٹس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یہاں پر جو لیڈی چیو اپنے تین پپیٹس کے مدد سے ایک ٹرائیو فارم بنا لیتی ہے جس کے مدد سے وہ ایک ویکیوم کریئٹ کرتی ہے اور ویکیوم کے اندر سے اتنی ہوا نکلتی ہے کہ وہ سو پپیٹ کو ویکیوم قید کرنے لگ جاتی ہے سوکرہ دیکھتی ہے کہ اسے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آخر اسے کیا کرنا ہے اور وہ انیلائز کر رہی ہوتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور یہاں پر ساسری یہ دیکھ کر بہت زیادہ حصر ہوتا ہے یہاں پر وہ گرینڈ مچیو ویکیوم سے پپیٹ کو کھیچ رہی ہوتی ہے اور وہ بلتی ہے میں زیادہ پپیٹ کو نہیں لے پاؤں گی کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ پپیٹ ہے اور آخر وہ لے گی بھی کتنا آخرین گرینڈ ماچیوں کے ٹین پپیٹ ہے اور ساسوری کے سو تو یہاں پر وہ فائٹ چل رہی ہوتی ہے اور یہاں پر جو گرینڈ ماچیوں رہتی ہے اس کے پپیٹ یعنی سوکرا کو مارنے کے لیے ہاں پر پپیٹ آ رہے ہوتے ہیں اور گرینڈ ماچیوں اپنے دو پپیٹ کو سوکرا کے ساتھ بچھتی ہے کہ اگر کچھ بھی ہو جائے تو وہ سوکرا کو پروٹیک کر پائے اور یہاں پر سوکرا بچ جاتی ہے وہ بولتی ہے کہ اس کرول کے اندر سے جو چیز ہے اس کو تم ساسوری پہ مارو اور وہ ساسوری کو ڈائریک جا کر پکڑ لے گی تو یہاں پر سوکرا وہ چیز کو نکالتی ہے اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھتی ہے اور اس کے بعد سوکرا دیکھتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے پھر وہ تھوڑا انیلائز کرتی ہے اور اس کے پتا چلتا ہے کہ ساسوری کا کونسا اصلی پوزیشن ہے اس کے بعد وہ ساسوری کے سامنے وہ چیز کو فیک دیتی ہے اور یہاں پر وہ چیز جیسی ساسوری کو لگتی ہے ساسوری کے سبی پوپٹ گڑ جاتے ہیں یہاں پر ساسوری کھڑے کا کھڑے رہ جاتے ہیں نہیں تو وہ بولتا ہے نہیں تو وہ کچھ کرتا ہے اور لیڈیچ یہ بتاتی ہے کہ یہ چیز ایک ایسا طریقے سے کام کرتی ہے اگر وہ ایک پوپٹ پہ لگ جائے تو اصلی یومن پوپٹ جیسے پہ اور اس کا چاکرہ ہی رک جائے گا جیسے کہ ساسوری ساسوری ایک یومن پوپٹ اور وہ چاکرہ بھی اس کے پاس اور یہ چیز اس کا چاکرہ کو سیل کر دے گی نہیں تو وہ اپنا چاکرہ استعمال کر پائے گا نہیں تو وہ بول پائے گا اور وہ کتنے سالوں تلک یہی پر ایک جگہ پر کھڑے ہو رہے گا اچانک سے لیڈیچیوں کے پیچھے سے ایک پوپٹ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور اچانک سے یہ سوکرہ دیکھ لیتی ہے کہ لیڈیچیوں کے پوپٹ پیچھے ساسوری واپس سے آیا ہے اور وہ بھاگتے ہوئے جاتی ہے لیڈیچیوں کو بچانے کے لئے اور ساسوری کے ہاتھ میں بلیڈ رہتا ہے اور یہاں پر ساسوری لیڈیچیوں کو ایک کڑے رہتا ہے اور وہ پیٹ میں نائف گسانے والا رہتا ہے سوکرہ بھاگتے ہوئے جاتی ہے اور اچانک سے یہاں پر لیڈیچیوں کے موہ پر خون اڑتا ہے لیڈیچیوں دیکھتی ہے یہ رتی ہے سوکرہ جو لیڈیچیوں کو بچانے کے لئے سامنے آ جاتی ہے تو آج کا اپیسوڈ یہی پر ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ہمارا اپیسوڈ پسند آئے لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں